بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام جنوبی پنجاب میں جو تبدیلیاں آ رہی ہیں اور جن کے لیے کوششیں شروع ہو چکی ہیں اس سلسلے میں پاکستان کے سرکردہ اور اس علاقے کے حوالے سے یہاں کے معروف ترین سیاستدانوں سے انٹرویوز کا یہ سلسلہ ہے تو اس میں آج میں موجود ہوں ملتان میں ہمارے محترم ہمارے بھائی جناب سید یوسف رضا گلانی صاحب کے پاس یوسف رضا گلانی صاحب اسلام علیکم یہ فرمائیے کہ سب سے پہلے میں خاص طور پر آپ کا شکریہ بھی ادا کروں گا آپ نے ہمیشہ بطور وزیر آزم بھی اس سے پہلے بھی اس کے بعد بھی اپنے علاقے کے لوگوں کے مسائل کے حوالے سے بہت کام کیا ہے ملتان کی تعمیر و ترقیق بھی بہت دلچسپی لی ہے جب آپ وزیر آزم تھے تو پہلی مرتبہ یہ بات سنائی دی کہ کوشش ہو رہی ہے جنوبی پنجاب میں الگ صوبہ بنانے کے لیے اس زمانے میں یہ بحث تھی کہ بہاولپور کو بحال کیا جاتا ہے یا یہاں لیرہ غازی خان اور ملتان روین پر ملا کر صوبہ بنایا جاتا ہے ہمارے دوست آج محمد لنگاس آپ میرے پاس لاہور بھی تشریف لائے اور انہوں نے خاص طور پر آپ کا حوالہ دیا انہوں نے کہا جی کہ وہ بہت کوشش کر رہے ہیں اور میں تو کافی وقت بھی گزار رہا ہوں جا کے وزیر آزم ہاؤس میں انہوں نے اس پہ کام بھی شروع کر دیا ہے اور ہمیں امید ہے کہ ہمیں الگ صوبہ مل جائے گا پیرا پہلا سوال تو یہ ہوگا کہ آج جنوبی پنجاب میں جو سیاسی ہلچل نظر آ رہی ہے اور ایک سمت بھی واضح طور پر دکھائی دے رہی ہے خاص طور پر جناب فاتح کے ان زمان کے بعد اور زیادہ لوگوں کی امیدیں واپستہ ہوئی ہیں کہ شاید اس زمن میں بھی کچھ کام ہو سکے لیکن آپ کی اتنی دلچسپی اور آپ کی اتنی تغدہ کے باوجود میرا پہلا سوال تو یہ ہوگا جناب کہ کیا وجہ ہوئی تھی کہ آپ نے جو کام شروع کیا اور جس کے بارے میں ہمارے مروم دوست آج میں مندلنگا صاحب بہت ہوفل بھی تھے اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ طوبہ بننے والا ہے اور گلانی صاحب کے سر اس کا سرہ جاتا ہے کہ وہ بہت کوشش کر رہے ہیں یہ کوشش کیوں نہ کام ہوئی کیوں یہ کام سرے نہ چڑھ سکا کچھ اس پر روشن جالے آپ نے دو پوئنٹس آج اٹھائے ہیں ایک آپ نے فاتح کی بات کی اور ایک جنوبی پنجاب کی بات کی میں سمجھتا ہوں کہ میں ایک مصرے سے بات شروع کرنا چاہتا ہوں منزلیں انہیں ملیں جو شریک کے سفر نہ تھے اب جنوبی پنجاب کی بات ادر دین میڈیا اگر کسی نے اٹھائی تھی تو وہ بطور وزیر آزم کی حصیت سے دو ہزار نو میں ایک بہت بڑے سٹیڈیم جلسہ عام میں نے کیا تھا جلال پور پیر والا میں اور میں نے کہا تھا کہ یہ ہم یہ صوبہ بنائیں گے پھر اس کے بعد زرداری صاحب یہاں تشریف لائے ملتان میرے ہی گھر پہ اور انہوں نے بھی اس کی تائید کی کہ ہم صوبہ بنائیں گے اور تاج محمد لنگا کا آپ نے ذکر کیا تو اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم خد و خال دیکھنے کے لیے ہم نے اس کے اوپر کام کیا ابھی بہت سے کرٹکس ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ آپ نے کام تو شروع کیا مگر اس کو مکمل نہ کر سکے میں صرف آپ کو بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ جس صوبے میں تقسیم ہونا ہو صوبہ تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ سب سے پہلے قرارداد اس صوبے سے ہی آنی چاہیے اور ہم نے ایک متفقہ قرارداد اس صوبے سے پنجاب میں سے ہم نے دی اور اس کے ساتھ ایک سپوائلر کے طور پر اس وقت کی جو اپوزیر 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 تھی انہوں نے بہاول پر صوبے کا بھی ایک قرارداد ساتھی پیش کر دی تاکہ نہ وہ بنے گا نہ یہ بنے گا مگر جب اوپر آئی بات تو ادھر ہم نے ایک ریزولوشن موک کیا جنوبی پنجاب کے لیے اور وہ متفقہ ہم نے پاس کر دیا قومی اسیمبلی سے اب جو لوگ آپ پر تنقید کریں گے جو آپ سے ملیں گے یا مل چکے ہوں گے ان سے آپ صرف ایک بات پوچھیں گے دستی صاحب سے پوچھ لیں گے یا شاہ محمود صاحب سے پوچھ لیں گے جب قرارداد پیش ہوئی کیا انہوں نے مجھے ووٹ دیا یا نہ دیا انہوں نے مجھے ووٹ دیا اور اس لحاظ سے میں آپ کو پھر بتانا چاہ رہا ہوں کہ پھر اس کا سیکنڈ سٹیپ کیا تھا ہم نے ایک کمیشن بنایا اٹھ پوز ہیڈیڈ بائی سینٹر جو ہمارے ہیں فرطولہ بابر صاحب انہوں نے بنایا اور ان کو ہم نے ہیڈ بنایا انہوں نے پورا جو پبلک ہیرنگز کی انہوں نے جنرلیس سے بھی ملے میڈیا کے لوگوں سے بھی ملے پولیٹیشن سے بھی ملے عدیبوں سے بھی ملے ایکونمیس سے بھی ملے اور وسائل اس کے کیسے ہوں گے اس پہ جب کام کیا تو اس پہ متفق ہوئے سب کنسنسز کہ ایک ہی صوبہ بن سکتا ہے دو صوبے پریکٹیکل نہیں ہیں اس کے لیے پھر ہم سینٹ میں ہماری میجورٹی تھی ہم سینٹ میں اس کو لے گئے بل کو ان بل کے فارم میں لوگ اور میڈیا اکثر تاثر دیتی ہے کہ ہم نے قرارداد پاس کی وہ قرارداد نہیں تھا کل آپ نے دیکھا گا فاتح کا جب ذکر کیا تو میں نے اسی وقت آپ کو کہا کہ میں اس پہ بھی بات کروں گا تو آپ مجھے بتائیں کہ فاتح کا جب کل جو ہم نے بل وہاں پاس کیا کتنے ووٹوں سے کیا کون کونسی پارٹیاں تھی پاکستان کی تمام جماعتیں یک جا ہو کر انہوں نے ووٹ دیا مگر ٹو تھرڈ میجورٹی سے ایک ووٹ بڑھا پھر اس کو سینٹ میں لے گیا اب میں پھر دوسرا سوال میرا ہوگا کتنے ووٹوں سے بڑھا دو ووٹوں سے مطلب پورے پاکستان کی جماعتیں ایکسیپٹ جنہوں نے افستین کیا وہ جمعیت علماء اسلام تھی اور یا اچکزہی صاحب تھے اس کے علاوہ تمام وہ پاکستان کی جماعتیں متفق تھیں اور نیشنل کنسنسس تھا جب میں نے پیش کیا یہ بل کے فارم میں ان دا سینٹ ٹو تھرڈ میجورٹی کے ساتھ وہ میں نے پاس کر دیا بل بن گیا ایکٹ بن گیا مگر باوجود کے نون لیگ نے افستین کیا ووٹ کیا پھر بھی میری ٹو تھرڈ میجورٹی میں لے گیا اب میرے پاس ٹو تھرڈ میجورٹی نیشنل اسیمبلی میں نہیں تھی اگر نیشنل اسیمبلی میں ہوتی تو ایک منٹ میں صوبہ بن چکا ہوتا اب جو یہ سارا کچھ باتیں ہو رہی ہیں کہ پہلے جنوبی پنجاب کا صوبہ بنا لیں اتحاد بنا لیں پھر اتحاد بنا کے پی ٹی آئی میں زم ہو جائیں اور پھر کہیں جی ہم صوبہ بنائیں گے اور کوئی نہیں بنا سکتا آپ مجھ سے آپ بتائیں مجھ سے چیئرمن سینٹ کس کا بنا ہے پیپلز پارٹی کا ڈیپٹی چیئرمن سینٹ کس کا بنا ہے پیپلز پارٹی کا لیڈر آف دا اپوزیشن کس کا بنا ہے for the first time in the history of پاکستان کہ چیئرمن بھی اپنا ہو اور لیڈر آف دا اپوزیشن بھی پیپلز پارٹی کا ہو کیا کبھی جو نعرہ اب لگا رہے ہیں کہ ہم صوبہ بنا کے دیں گے کیا وہ پیپلز پارٹی کے بغیر بنا سکتے ہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر بھی ایک ووٹ سے بنایا اور سینٹ میں دو ووٹوں سے بنایا اور اگر ہم ساتھ نہ ہوں تو کیا یہ بن سکتا ہے تو اس لیے میں آپ کو یہ بزارش کرنا چاہ رہا ہوں یہ وہ لوگ ہیں they are playing to the gallery یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دیکھیں انہوں نے تو کچھ نہ کی اب ہم کر کے دکھائیں گے میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں آج سے پہلے کبھی آپ نے ان شخصیات سے سنا کہ جنوبی پجاب کا صوبہ ہم بنائیں گے کبھی ذکر آیا آپ کو کبھی انہوں نے ذکر نہیں کیا including PTI including PTI انہیں کبھی نہیں ہی تھا کہ ہم صوبہ بنائیں گے جب ایک strategy بن گئی تو اب credit ہم سے لینے کے لیے سب کہتے ہیں جی سب نے جھوٹ بولا گنانی صاحب نے جھوٹ بولا people's body نے جھوٹ بولا زرداری نے جھوٹ بولا senator نے جھوٹ بولا two third majority سے تو اب بنا ہی نہیں تھا ایکٹ تو اب یہی اس لیے میں نے چاہتا منزلیں انہیں میں نہیں جو شریک احساب پر آتے ہیں یوسف رضا گلانے صاحب آپ نے بڑے اچھے طریقے سے اس پر روشن ڈالی خاص طور پر اس لیے کہ جو history کا record ہے اور جو حقائق ہیں وہ سامنے آنے چاہیے ہیں اخبار نویس کی حیثیت سے تذبیہ کار کی حیثیت سے ہم نہ کسی پارٹی کے خلاف ہیں نہ کسی کے ساتھ ہیں لیکن آپ نے بہت اچھا کیا اس لیے کہ میں نے بھی کئی سوال کئی مرتبہ رکھ کیے جو اتنے faces اب سامنے نظر آ رہے ہیں کم از کم مجھے on record کسی اخبار میں کسی ٹی وی چینل پر میں نے انہیں جنوبی پنجاب کے لیے الگ صوبے کے لیے یا ایون یہاں کے حقوق کے لیے کوئی نعرہ بلند کرتے یا آواز اٹھاتے ہوئے نہیں دیکھا میں خود اس کی گوائی دیتا ہوں بہرحال ایک فیض تھا وہ گزر گیا دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ اب کہا جا رہا ہے چار یا پانچ دن پہلے شباز شریف صاحب نے بھی جو مسلم لی قنون کے موجودہ صدر ہیں اور وزیر اللہ پنجاب بھی ہیں ابھی چند روز ان کے باقی ہیں اور انہوں نے یہ کہا کہ ہماری جماعت سے جو لوگ جنوبی پنجاب میں الگ ہو رہے ہیں انہوں نے بھی خلائی مخلوق کا ذکر کیا اور کہا جی کہ یہ کہیں سے انہیں اشارہ ہوتا ہے پہلے اشارہ ہوا کہ جنوبی پنجاب کا ایک مومنٹ بناو پھر اشارہ ہوا کہ تحریک انصاف میں شامل ہو جو جناب ان کے کومنٹس پر آپ کیا رائے دیں گے اور کیا آپ ان کے اس الزام کی تصدیق کریں گے یا تصدیق دیکھیں تصدیق کریں ام نوٹ ایس پوکس پرسن اوپ شباز شریف کہ وہ انہوں نے کیا کہا ہے مگر اون ریکارڈ آپ نے تصدیم کیا ہے کہ ان لوگوں نے ان لیڈرانے قرام میں سے کسی ایک نے ایک مرتبہ بھی جنوبی پنجاب کا نام نہیں دیا صرف دست انڈیا ہے اور دس دن کے بعد پھر وہ انہوں نے پی ٹی آئی کے خاتے میں ڈال دیا ہے اب وہ جانے اور ان کا کام جانے ان کا کام ختم ہو گیا ان کا یہی رول تھا کہ یہ ایک نکلنے کا اونرابل ایکزٹ انہوں نے نکالا اور پھر ازام ہو گئے دوسری جماعت کے اندر تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی رائے سے تو ان کی اپنی رائے ہوگی مگر میں سمجھتا ہوں کہ موریلی جو ان کا طریقہ کار تھا دیکھئے اخلاقی طور یہ درست ہے کہ آپ کی یہ بڑی شائستہ بات ہے آپ نے ہمیشہ بہت ہی تہذیب اور اخلاقیات کے حوالے سے سیاست میں اپنے لئے ایک رول بنایا ہے اور ہمیشہ مخالفوں یا عامیوں ہم لوگ میڈیا میں بھی اور سیاسی علکوں میں بھی آپ کے لئے عزت اور احترام پائی جاتی ہیں people do respect you لیکن اس کے باوجود میرا سوال یہ بھوگا کہ اس بات کو چھوڑ دیں کہ شباز شریف نے یہ بات کی ہے یہ عرف عام میں اکثر ڈسکس ہوتی ہے آج کر کہ یہ ابحار کیسے پیدا ہوا جنوبی پنجاب میں all of sudden کیا اس کی پیچھے واقعی کچھ hidden forces کا ہاتھ ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جب ان لوگوں سے پوچھا جائے میں کیونکہ ان سے ملتا رہتا ہوں انٹرویوز کرتا رہتا ہوں چھاپتا رہتا ہوں ٹیلی ویئن پہ بلاتا رہتا ہوں ان کا کہنا ہے کہ نہیں جی ہم تو ہمیشہ سے اس علاقے کے عوام کے بارے میں بہت آواز اٹھاتے تھے اگرچہ سوالوں کے جواب میں وہ کوئی ایویڈنس نہیں پیش کر سکتے کہ کب اٹھا ہے میں تو بہت سوال کے معاملے میں بہت زیادہ ہمیشہ کریٹیکل رہا ہوں کسی بات کو جو کسی کے جی میں آئے میں سن کے یا لکھ کر خاموش نہیں ہوتا میں ہمیش کوئیسن کرتا تو لیکن آپ یہ فرمائیے کہ یہ جو موجودہ تبدیلی نظر آ رہی ہے جس کو آپ نے بڑی خوبصورتی سے وائنڈ اپ بھی کیا کہ اس کو سمیٹھ کے کہیں اور ڈال دیا گیا ہے کیا آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ اس علاقے کے لوگوں کی مسلسل محرومی کے نتیجے میں یہ اویکنگ آئی یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ واقعی کہیں سے اشارہ ہو دیکھیں جہاں تک جنوبی پنجاب کی محرومیوں کو تعلق ہے یا بہابل پور اور کی محرومی محرومیوں کا تعلق ہے ہماری پسمانگی ہماری محرومی 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 صوبہ بندی ملتی کیونکہ سابق ریاست بہابل پور یا مزفرگا مزفرگا دیروازی خان اور ملتان کے ڈبیاں واقعی یہ جو ترقی کی دور ہے اس میں بہت پیچھے بہت پیچھے لیکن میرا سوال یہ ہے کہ پچھلے دنوں سی پی این ای کا میں صدر رہا اب عارف نظامی صاحب میری جگہ بنے مزاری یہ ہے کہ اس میں کیف انیسر پنجاب نے مجھے اس لئے گوڑ کرنا پڑتا ہے کہ انہوں نے کلیم کیا اور باقاعدہ مجھ سے خاص طور پر مخاطب کر کے انہوں نے کہا آپ اس کی بات جنہوں بھی پنجاب کی کرتے رہتے ہیں آپ ماداد و شمار جمع کر لیں کیونکہ انہوں نے کہا دس برسوں میں جتنی انویسٹمنٹ جتنی ترقی جتنی بیٹرمنٹ ہیلتھ اور ایڈوکیشن میں جتنا کام میں نے کیا پاکستان میں وہ کبھی نہیں کیا اور کبھی نہیں ہوا اس کلیم کے سسلے میں چونکہ میں جتنے بھی انٹرویوز کر رہا ہوں میرا فض بھی بنتا ہے اور یہ ریکارڈ کا تاریخ کا ایک حصہ ہے کہ کیا واقعی دس برسوں میں کوئی ایسا اچیومنٹ ہوئی ہے ترقیاتی کاموں کی جو پہلے نہیں ہوئی تھی آپ کیا فائم کہتے ہیں دیکھیں میں یہ نہیں کہتا کہ میں شبہ شیف کی جو بات ہے اس کا میں جواب دوں میں اپنی علاقے کے حوالے سے جواب دوں گا دس برسوں کے حوالے سے دس برسوں سے میں دیکھیں نہیں ہوا اس لیے کہ جو ہم نے نیف سی آوارڈ دیا تھا اور نیشنل فائننس کا جو بہت سارا پورشن تھا ہم نے نیف سی آوارڈ میں سومو کو دے دیا اب ایڈوکیشن ہو ہلتھ ہو ویمن کا ایشوز ہو یوت کے ایشوز ہو فیملی پلاننگ ہو اب یہ دومین ہے سوبوں کا یہ سینٹر کا نہیں رہا تو لہٰذا میری طبق یہ تھی کہ نیشنل فینینس کمیشن جیسے آوارڈ ہوا تھا اس کے ہی طریقے کے ساتھ پروشن فینینس کمیشن آوارڈ ہوتا اور جو جو ایریاز ہیں پسماندہ ہیں فیلٹ نیڈز کے مطابق ان کی کمی دور کی جاتی تو پھر میں مانتا کہ دیکھیں جو دس سال یا پچھلے گزشتہ سالوں سے جو علاقے پسماندہ تھے آپ کا حرون آباد پسماندہ ہے ہمارا جام پور یا راجن پور یا لئیہ یا یہ علاقے پسماندہ ہیں تو ان کو کیا فینینس کمیشن آوارڈ کے مطابق ان کا حصہ ملا یا نہ ملا نمبر دو میں یہ بھی بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایک بجٹ بجٹ کی ہوتی ہے کہ جی ایلوکیشن یہ ایلوکیشن ہو گیا جی ایک عرب روپیہ حرون آباد کے لیے کیا دیسپرسمنٹ اتنی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی وہ نہیں ہوئی بجٹ کے اوپر تالیاں بج گئی ہیں کہ اتنا بجٹ جنوبی پنجاب کو دیا گیا ہے مجھے زرداری صاحب کہنے لگے کہ میں نے سارا بجٹ چیک کیا ہے اس کا تک پبلک سیکٹر ڈیولیمنٹ پروگرام پی ایس دی پی میں پہلی مرتبہ آپ نے جو شیئر بنتا تھا تھرٹی پرسنٹ اس کے قریب آپ نے استعمال کیا سبا چار سال تو اس کا میں آپ کو کریڈٹ دیتا ہوں بلکہ انہوں مجھے اس کریڈٹ نہیں دیا کہ آپ نے دوسرے ایریا سے نکال کے اس ایریا کو دیا ہے بلکہ ہی نکال دیا گیا ورنہ وہ میں بیلنس کر لے دا